اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل بے مثال دبا خانہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو آج کا ہمارا یہ جو نسخہ ہے روڈ کی لمبائی مٹائی اور سختی کے لیے ہے اسے سے تمام طرح افراج استعمال کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنا بیڑا گرک کیا ہوا ہے جن کے روڈ کی رگیں جو ہیں بلکل ختم ہو چکی ہیں بے جان ہو چکی ہیں روڈ اندر کو دھس چکا ہے روڈ کے پٹھوں میں جان نہیں رہی روڈ میں نہ تو سختی آتی ہے نہ ہی روڈ میں لمبائی ہے اور نہ ہی مٹائی ہے تو ایسے تمام طرح افراد اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس نسخے میں جن چیزوں کا استعمال ہونا ہے یہ بہت زبردست چیزیں ہیں اثردار ہیں چیزیں بہت آلیت نسخہ ہے یہ ٹھیک ہے اس میں ہم سب سے پہلے جو استعمال کریں گے اس میں ہیں یہ تین تیل اس میں لونگ کا تیل ہے تیلوں کا تیل ہے اور اس میں دارچینی کا تیل ہے یہ تین تیل ہم لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لینی ہے ریگ ماہی ایک دولہ ایک دولہ ریگ ماہی لیں گے ہم سات گرام ہم نے لینی ہے زافران زافران کا ہم اس میں استعمال کریں گے سات گرام ہنگ ایرانی ہے ہمارے پاس اس کا ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے پانچ گرام اور ہمارے پاس ہے رچ کی چربی یہ رچ کی چربی ہے ہم اس میں اس کا استعمال کریں گے دو طولہ کرنا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان سب چیزوں کو جو ہے زافران کو ریک ماہی کو اور ہنگیرانی کو صفوف بنا لینا ہے اور علیدہ علیدہ رکھ لینا ہے ہم نے ان تینوں تیلوں کی پچاس پچاس گرام مقدار جو ہے وہ ہم نے ایک گڑاہی میں ڈال کے چولے کی آن آگ میں رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پہ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اس میں ہنگیرانی کا جو پاورٹر بنا ہوا ہوگا وہ ڈالنا ہے وہ ڈال کے اس کو خوب اچھی طرح کم از کم آدھے گھنٹے تک ہلکی آج پہ پکانا ہے اور ساتھ ساتھ اسے ہلاتے رہنا ہے ہلانے کے بعد یہ جو دو صفوف ہمارے پاس ریک ماہی کا صفوف اور زافران کا صفوف ہوگا یہ ہم نے صفوف بلکل باریک بنا گے رکھ لینے ہیں چولے کی آگ میں ہم نے اس پہلے زافران کے صفوف کو ایک ایک چھٹکی اس میں ڈالنا ہے ایک ایک چھٹکی اٹھا کے ڈال کے اس کو ختم کر لیں جب یہ ختم ہو جائے پھر آپ ریک ماہی کا صفوف ایک چھٹکی اس میں اٹھا کے ڈالتے جائیں جب یہ آپ ڈال لیں دونوں صفوف اس میں ایڈ کر لیں تب آپ چولے کی آگ کو بند کر دیں نیم گرم تیل کے ہونے کے پر آپ رچ کی چربی جو ہوئے وہ اس میں ایڈ کر دیں رچ کی چربی ایڈ کر کے اس تیل کو چھان کے محفوظ کر کے آپ رکھ لیں روزانہ رات کے اس کا دس کتروں کا استعمال ہے اوپر نیچے سیڈوں پہ آگے پیچھے دائیں بائم میں استعمال کریں بہت عالی ریزرٹس ہیں بہت عبردست ریزرٹس ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنے صحت کا بہت خیار رکھیں شکریہ اللہ حافظ